اور ڈاکٹر دیشال صاحب قابل مورگواد ہیں کہ انہوں نے یونانی ڈے یہاں منانے کی ایک جسارت کی ہے حکیم اجملسا صاحب کے یوم پیدائش کے موقع پر حالانکہ وہ پیدائش کا موقع نکل گیا لیکن یہ ہماری سیلیبریشن لیٹ ہو رہی ہے تو اب بغیت آخر میں اس پروگرام کو جو آج کے ہمارے مہمانے خصوصی مہمانے زیوکار اور جتنی بھی ہماری جو ریناؤنٹ پرسنلٹیز ہیں یونانی کے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج کی زینت بڑھائیں سب سے پہلے ڈاکٹر نے سیمو زفر جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آپ سب لوگ ان کا استقبال کریں تعلیوں کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو افتتہ کرنے کے لیے ہمارے پاس انٹرنیشنل فیم پرسنلٹی ناکٹر نسیمو زفر موجود اس کے بعد آج کی پروگرام کی صدارت کرنے کے لیے حسن پور سے آئے ہوئے حکیم صاحب حکیم گلزار خان صاحب سے مگزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لے آئیں اسٹیج پر حکیم گلزار صاحب اور آج کیس پروگرام کے مہمانے خصوصی جناب ڈاکٹر حسن ایچ کے وارسی جو تمام مصروفیات کے باوجود آج یہاں پر موجود ہیں میں ان سے بزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اسٹیج کی زینت بڑھائیں سنبل کی سرزمین پر یونانی کا جھنڈا بہت سے لوگ اٹھائے ہوئے ہیں اس میں ایک نام حکیم طیب زیاد صاحب کا بھی ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں ہماری خوش نصیبی ہے اور آج کے ہمارے پروگرام کو وہ ایک گیسٹ آف آنر کی حیثیت سے نواز رہے ہیں میں ان سے بزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں اپنے منصف پر اور ایک مہمان عزازی گیسٹ آف آنر ہمارے درمیان اور موجود ہیں وہ شخص اپنی خدمات ہر فلڈ میں دیتے ہیں اور بے لوس خدمات دیتے ہیں چاہے وہ پترگاریتہ ہو چاہے وہ کسی کی بھی کسی ترقیقہ بھی تعاون ہو وہ ہر وقت شانہ بشانہ رہتے ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں اور سچی بات یہ ہے میں نے ان سے اپنے زندگی میں بہت کو سیکھا ہے اور میں خوش نصیب ہوں کہ میں انہیں یہاں بلانے کے لئے موجود ہوں اور میرا یہ میرے لئے کریڈٹ کی بات ہے میری مراد سنبل کی معینات ہستی ہے جناب سعید عثمانی صاحب سے ہے کہ وہ تشریف لائیں گیس وف آنر کی حیثیت سے سعید عثمانی صاحب زمانہ آپ ہو جائے گا واقف ہماری شخصیت سے فکر و فن سے یہ سعید عثمانی صاحب اس کے بعد مہمانہ زی وقیر کی حیثیت سے ہمارا درمیان سنبل کی یونانی کی ہستی اور موجود ہیں ڈاکٹر حکیم اساد اللہ خان صاحب میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں اسٹیج پر حکیم حصد اللہ خان صاحب آپ لوگ استقبال کریں ان کا حضر یونانی کا پروگرام ہے اور ہماری تہذیب ہمارا کلچر اس سے جڑا ہوا ہے اور کسی بھی پروگرام کی ابتدا کرنے سے پہلے کلام اللہ کی تلاوت ہو جائے تو اس پروگرام میں اور مزید چارچان لگ جاتے ہیں اور ہماری یہ روایت رہی ہے میں اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے قارین عویس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت تلاوت کلام پاک کے لئے تشریف لائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوزم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سلام علیکم واتتینی والزیطونی وطول سینین وغاذا البلد امین لقد خلقنا الانسان في احسن تقریم ثم وددناه أسفل سافلين ثم وددناه أسفل سافلين وطور سنين وغاذ البلد الغمين لقد خلقنا الانسان في احسن تقریم ثم وددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعض بالدين فما يكذبك بعض بالدين فما يكذبك بعض بالدين فما يكذبك بعض بالدين وبذا البلد الغمين وبذا البلد الغمين لقد خلقنا الانسان في احسن تقریم ثُمَّ رَدَدْنَاهُ وَأَسْفَلَ سَافِلِينَ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ وَأَسْفَلَ سَافِلِينَ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ وَأَسْفَلَ سَافِلِينَ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ وَأَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَنُّونَ فَمَا يُكَذِبُكَ بَعْضُ بِالدِّينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَ مِنْ حَاكِيمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اسلام